العلم کچھ اور چیز ہے معلومات کوئی اور چیز ہیں العلم یہ ہے کہ آدمی کو اگر پتہ لگے اپنے اللہ کے بارے میں اور وہ العلم جو ہے اس کے اندر خشیت پیدا کر دے اس کے اندر احتساب پیدا کر دے تو وہ ہے علم جس بھی بات سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی خشیت نہ پیدا ہو کوئی خوف اللہ کی ذات کا پیدا نہ ہو وہ العلم نہیں ہے وہ آپ کے پاس معلومات ہیں جن کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا دین کی معلومات بھی صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ اس سب کو نچوڑ کے ہم العلم حاصل کر لیں اگر العلم آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر اس کے کچھ بھی آپ نے حاصل نہیں کیا آپ دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں یہ مناظرے مناظروں میں دعوتیں کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں فلان میرے ساتھ بیٹھے فلان میری بات سنیں فلان کو لے آئیں اور فلان چلا بھی جائے اور فلان کو اس وقت سے نہیں میں نے ملنا فلان سے میں نے یہ نہیں کرنا یہ سب شیطانی عمل ہیں آدمی اور عالم کے لیے زہرناک جو چیز ہے خطرناک ترین چیز جو ہے جو زہریلی ہے جس سے اس کی موت واقعہ ہوتی ہے وہ چلتا پھرتا ضرور ہے نماز بھی پڑھاتا ہے وہ آپ کو بڑا خوبصورت اور ہینڈسم بھی لگتا ہے وہ جوان اور توانہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کی پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے وہ بڑی ڈیشنگ چیز ہوتا ہے لیکن اس کا اندر کا عالم اس وقت مر جاتا ہے جب وہ دنیا کے مجادلوں کے اندر پڑ جاتا ہے دنیا کے اندر مقابلوں کے اندر پڑ جاتا ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ملانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور کسی زمانے میں میں نے ان سے کوئی گفتگو کی اور گفتگو کے دوران میں نے اپنے تین یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں حضرت صاحب سے مناظرہ کر رہا ہوں مناظرہ علم کی جو اس کی جو تعریفات ہیں اس کا محاصل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو مولانا صاحب میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہتے کہ آپ نہ تھوڑا مجھ سے بات چیت کرو یہ اس بات کو بھی رہنے دو کہتے میں تمہیں تین چیزیں سمجھاتا ہوں ایک ہوتا ہے مناظرہ ایک ہوتا ہے مجادلہ اور ایک ہوتا ہے مقابرہ یہ مجھے سب سے پہلے علم مناظرہ کے بارے میں مولانا نے بتایا علم مناظرہ کی کتاب ہے رشیدیہ تو اس فن میں وہ میرے پاس یہاں پہ پڑی ہے لیکن چونکہ آج کل میری آنکھ کا بہت برا مسئلہ بنا ہے تو اس لئے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں نے کتاب کہاں سے تلاش کرنی اس لئے میں کوئی چیز نہیں لے کر آیا تو مولانا مرہوم نے مجھے رشیدیہ کا کہا کہ لے کر آؤ میں رشیدیہ لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مناظرہ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مناظرہ ایک مقابرہ اور ایک ہوتا ہے مجادلہ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ حق بات کی تلاش میں دلائل دیے جائیں گفتگو کی جائے تھنٹے دل کے ساتھ اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی غرصے نہیں کچھ سمجھنے کی غرصے اور کچھ سمجھانے کی غرصے اس کو کہتے افہام و تفہیم افہام و تفہیم کرنے کے لئے آدمی کہ اگر اس آدمی نے مجھے اچھے دلائل دیے تو میں ان دلائل پر غور بھی کروں گا اور غور کرنے کے بعد اگر مجھے اپنی دلیلیں کمزور محسوس ہوئیں اپنا موقف کمزور محسوس ہوا تو میں وہ اپنی موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں اپنے حق کو اس کے بتائی ہوئی چیز کو حق مان کر قبول کروں گا تو کہتے ہیں مناظرہ وہ بحث ہوتی ہے جس بحث کے اندر آدمی کا نفس شامل نہ ہو آدمی شیطان سے پناہ مانتا ہو اور آدمی ہما وقت اللہ رب العزت کی پناہ میں جانے کے لئے تیار رہے اور اللہ کو کہتا رہے کہ اور کہتا رہے کہ اللہمہ الہمنی رشدی و آئذنی من شریح نفسی خداوند عالم میرے دل میں وہ ہدایت والی بات ڈال جو تیری پسندیدہ ہو اور مجھے میرے نفس کے شر سے معمون اور محفوظ فرمالے یہ گفتگو ہو رہی میری اور مولانا صاحب کی یہ سنڈے کا دن تھا اور مولانا صاحب چار پائی پہ بیٹھے تھے میں نیچے تھا بیٹھا ہوا پہلے میں کھڑا تھا پھر میں بیٹھ گیا تو یہ گفتگو شروع ہوئی یہ وہ ہوتا ہے کہتے یہ مناظرہ مقابرہ ایک چیز ہوتی ہے کہتے مقابرہ یہ تو میم کاف کشش والی اور مقابرہ کہتے مقابرے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو کم علم جان کر اس کے اوپر اپنا علم جھاڑنا موٹی موٹی استلائیں استعمال کرنی موٹی موٹی باتیں استعمال کرنی ایسی ٹرمنالوجی استعمال کرنی کہ دوسرا بندہ در جائے وہ اس کے علم سے سہم جائے وہ گھبرا جائے کہ یار ان باتوں کا تو مجھے پتا نہیں وہ مناظرے میں پوچھتا پھرتا ہے کہ جناب آپ مجھے استقراء کی تعریف سنائیں مجھے استخراج کی تعریف سنائیں آپ مجھے سنائیں فلان شیع کی تعریف کہ اس کے فلان نے کیا بولی سینہ نے آل اشارات میں کیا کہا ہے فلان نے اس کو کیا کہا ہے کتبی میں اس کی کیا آئی ہے تہذیب میں کیا وہ درس انظامی کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ لیں اور کہ آپ مجھے پڑھ کر سناوا آپ کے عبارت دیکھ لیتے ہیں یہ اصل میں یوں نہیں تھا یوں تھا یہ ہوتا ہے دوسرے آدمی کے اوپر روب ڈالنا کہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھائی کر دینا مثلا آپ کو موٹ سائیکل چلانی آتی ہے اور آپ بڑے زگزائگ چلاتے ہیں آپ کو ہو گئی ون ویلنگ بھی آپ کر لیتے ہیں تو آپ مجھے سے آدمی کو یہ کہیں کہ کاش صاحب آپ کو موٹ سائیکل چلانی آتی آپ کو تو یہی نہیں پتا یہ وہ باتیں ہیں میرے علم کو نقصان دینے کے لیے ایک شعہ میں مہارت حاصل کر لو اور اس کے بعد اس علم کا ساری زندگی جو ہے اس کا پھل کھاؤ یہ ہے مقابرہ ایک آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے مجادلہ مجادلہ نکلا ہے جدل سے یعنی یہ اس کے اندر سے ہوتا ہے مجادلے کے اندر کے بندے جگڑتے ہیں ایک ایسے موضوع کے اوپر جگڑتے ہیں جیسے آپ عمومی طور پر آپ دیکھنے کے نیٹ پر مولویوں کے مناظرے پڑھیں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کتاب میں کھلی ہوئی ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے لے فرحو نصیب پھانا ٹھوکتا لے فرحو نصیب فلانی شاہ ایسرا کر دیتی لے فرحو میرے لو چالی دلیل نہ ہوں تیرے ہوتے چڑھن لگیا لے سام بینا دلیل یعنی یہ نا یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر رہے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جھگڑا اس میں پھر لڑائی ہو جاتی ہے پھر توں تکار شروع ہو جاتی ہے پھر انہی بندوں میں سے ایک آدمی کو بول پڑتا ہے فریق مخالصے وہ کہتے ہیں آپ کس بندے نے کیوں بات کی جبکہ بات آپ نے کرنی تھی تو وہ کہتا ہے ایس دلیل دل جال چودری توں دے ہوں ساڑھے کو تاہیدہ دی گندی زبان ایک گندی زبان والا آدمی رکھا ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ ہوتی اس کی بھی داڑی لمبی ہے وہ بھی شکل سے متقی پرہیزگار لگتا ہے حلیہ سارا اس نے تقویے والے لوگ کا اپنایا ہوتا ہے پر اندر بڑا بس زبان قسم کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مجادلہ امت کے زندہ مسائل مناظروں کے فاس نہیں ہے حاضر ناظر علم غیب نور بشر ماننے والا بھی بیمان جھوٹا دو نمبر فراڈیا طلاقے دینے والا شادیوں پر سراف کرنے والا نبی کی مخارفت کرنے والا عقیدہ ہے اور وہ بھی یہ کرتا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ بھی جس کو اپنی توحید کا بڑا اکمان ہے وہ کہتا ہے میں بابوں کے مزاروں پر نہیں جاتا میں کچھ نہیں کرتا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا وہ اپنی خلوت میں وہ بھی نپاک ہے وہ بھی گندہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے محبان اہل بیعت بھی سارے کے سارے عیاش ہیں اور محبان صحابہ بھی عیاش ہیں کیسی بات ہے دعوے کرنے اس کی اپنی نگاہ میں یعنی وہ ان کے حقوق کے لئے بحثیں کرتا ہے مناظرے کرتا لڑائی کرتا ہے امام حسین کیا تو وہ نام سن کے رونا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ امام حسین کو نہیں مانتا وہ ظاہری طور پر اپنی کیوں اس نے کسی تاثب کی بنا پر ایک نسلی ایمان پایا ہے اپنے محول سے کشید کیا ہے وہ ایمان جو اپنے محول سے کشید کیا گیا وہ محول چاہے والدین دیں برادری دیں قوم دیں زبان دیں رنگ دیں نسل دیں ملک دیں وطن دیں کوئی چیز بھی کوئی چیز دیں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جتی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جس نے بھی یہ ایسا کام کرتا ہے وہ اس کا ایمان قابلی قبول نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کرنے کے قابل ہو جائے گا قابل رد ہے وہ اور جو ایمان اصلی ہے اللہ نے پوچھے گا کہ صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر تم نے اپنا ایمان ٹھیک کیا تھا یہ قیامت کے دن سوال نہیں ہونا یہ سوال قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس دن یوم یعظو الظالم علی یدیہ یکولو یا لیتنیت خستو ماء رسولی سبیلہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کار کر یہ کہیں گے اے کاش میں نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا نبی کا راستہ اختیار کیا نبی کا راستہ حدیثیں متعین نہیں کرتی نبی کا راستہ یہ قرآن مجید متعین کرتا ہے اگر تو اس قرآن مجید میں کہیں پر یہ بیسیں آگئی ہیں کہ آپ نبی کو علم غیب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بات صفائی سے کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو بات رولہ ڈال کے جگڑہ ڈال کے کرنی چاہیے یہ کتاب آخری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے یہاں کے شروع میں لکھتا ذالکال کتاب اللہ رہبہ فی ہو دلل بریلوی ہین یا ہو دلل وہابی ہین یا ہو دلل شین ہو دلل دیوبندی ایدر شروع میں لکھتا نا کہ جو ہو جائیں گے دیوبندی ان کو یہ دے گی ہدایت باقی کسی کو ہدایت نہیں دیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی کتاب کی یہ لکھتا ہے کہ غیب وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے اندر بیان ہوتا بھی جو نبی کا کلی علم غیب مانے وہی مسلمان ہونا ہے جو نبی کو بشر مانے وہی مسلمان یہ دیکھیں میں کتنی کلیر بات کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو بات نہیں کرنی ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اتنا شرک قرآن کرتے صاف کہتے میں نے کچھ لوگوں کو غوث بنا دیا ہے کچھ کو میں نے کتب بنایا ہے کچھ کو میں نے عط کیا کچھ کو میں نے بنا دیا اسخیا میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں کیونکہ انہوں نے میری بہت عبادت کی ہے اب میں نے اپنے سارے اختیارات ان میں بانٹ دی ہیں تم میں سے جو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مدد چاہے چاہے وہ اولاد کی ہو رزق کی ہو مال کی ہو مشکل کشائی ہو حاجت روائی ہو دستگیری ہو غریب نوازی ہو داتا پان ہو کچھ بھی کسی کو چاہیے وہ ان میں سے کسی سے بھی مانگ لیں یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بندے ہیں جن سے آپ نے مانگنا ہے ایک صفحے میں بعد ختم اور میں علی اور اس کے بارہ بیٹوں کو اب امام بنانے لگا ہوں گیارویں کے بعد بارویں غائب ہو جائے گا اور وہ قیامت کے دن انچانک نمودار ہوگا سارے بندے اس کے پیچھے چلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے سن لو یہ سارے یہودی جوت بولتے ہیں کہ حضرت مریم نے کوئی معذلہ گناہ کیا تھا جس کے زمن سے یہ پیدا ہوا عیسیٰ کا باپ فلانہ آدمی ہے جیسے ایسائی کہتے ہیں اور عیسیٰ میرا ہے بیٹا ٹھیک ہے جو میں نے پیدا کیا اور اب وہ میرا پکا پکا اس کو فلان جگہ دفند غامدی کر دیا ہے تم وہاں جا کے اس کی قبر ان سب کو دکھا دو کیونکہ چودہ صدیوبار جو تمہیں سمجھ آئی ہے کسی اور کو سمجھ نہیں آئی خدا کی آخری کتاب ہے کیسی گول ہول باتیں کرتی جس سے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ تفسیروں پہ تفسیریں حدیثوں پہ حدیثیں سارے کٹھی کرتے یہ اتنے صفحے جو لکھے چھ ہزار چھ سو چھ آئیت اگر کسی اس طرح کی صحیح بن جاتی ساری عمرت کے مسئلے حال ہو جاتے کہ رفعی نین کے بغیر نماز کوئی نہیں صحابہ سارے کے سارے مصومن الخطاہ ہیں اور کوئی بات میں اگر کربلا ہوئی بھی تو سمجھ لینا سارے امام حق پہ کوئی نہیں اور حضرت فاطمہ تم حضور کے بعد فدق والے مسئلے کا رولہ نہ ڈالنا کیونکہ تم دونوں کے رولہ ڈالنے سے پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا ابو بکر تم بھی یہ دیکھ لو کہ تم نبی کے تخت پر قبضہ نہ کرنا کیونکہ منصوص بن اللہ تو علی ہے لکھ ہو جاتی ساری بلائیں تمام اور نہ رہتی بلائیں ناگہانی اور غالب کے شیر کو میں نے آگے پچھے کر کے اپنے لئے سیٹ کیا ہا جی سارا کام ختم ہو جاتا نہ مفتی حنیف قریشی کہیں جاتا نہ تارک مسعود کہیں آتا نہ کوئی کہتا میرے سامنے فلاں بیٹھے میں اس کو مانوں گا میں اس کو مانوں گا اس کو مانوں گا جگڑے ختم ہو جاتے سارا قصہ تمام ہو جاتا ہم سارا قصہ تمام ہو جاتا سارا امت کے مسئلے حل ہو جاتے ساری امت کو لکھتا اللہ کہتے بھئی جو چودہ سو سال کے بعد سائنس این ٹیکنولوجی موبائل ضرور لیں کیونکہ وقت کا تقاضہ ہوگا میری امت کو چاہیے میرے نبی کی امت کو چاہیے جب تک موبائل ایجاد نہیں ہوتے موبائل نام کی ایک چیز آئے گی ہر بندہ چاہے برا وقت اس پہ کیوں نہ آیا ہو اپنا آپ بیچ کے بھی اس کو موبائل ضرور لیں کیونکہ موبائل کے ذریعے سے تبلیغ ہونی بہت ضروری ہے بڑے آرام سے مسئلے حال ہو جانے تھے نہ بنتا دیوبند نہ بنتا بریلی نہ ہوتا قوم نہ ہوتا نجف نہ بنتی جامعہ ازر نہ وہابیوں کی بنتی مدینہ یونی اشری اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ سارے کام ختم ہو جاتے امت ایک جگہ پہ کٹھی ہوتی یہ اللہ کی کتاب جب آپ کے مسئلے ہی حال نہیں کر سکتی مجودہ تو پھر آپ نے اللہ کی کتاب کو پھر کیوں آپ نے اس کو ہدایت کے لئے پڑھنا ہے بریلیوی کہتا ہدایت اس سے ملتی جو بندی کہتا ہے اس سے ہدایت ملتی شیعہ کہتا ہے اس سے ہدایت ملتی تو ہدایت کا یہ حالت ہے کہ سارے ایک دوسرے سے لڑیں یعنی پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی اور پاکستان کے لوگ کے اخلاق برباد امت اسلامیہ کے ہو گئے فلسطین اور کشمیر اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کو جوتے پڑھنے ہیں ادھر مناظرے ہو رہے ہیں